اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ماشاءاللہ خانہ کعبہ پاک کے باہر موجود ہیں ہم اور آج کی ویڈیو میں آج کی ویلاگ میں ہم آپ کو مسجد جن کی طرف لے جائیں گے مسجد جن کا تمام رستہ دکھائیں گے کس طرح جاتے ہیں خانہ کعبہ پاک سے اور مسجد جن کی جا کے اندر سے بھی زیارت کروائیں گے ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں ابو جال کا جدر گھر تھا اس جگہ پہ باب السلام سے آپ نے باہر نکلنا ہے خانہ کعبہ پاک کے سین سے آکے باب السلام گیٹ ہے اس سے باہر نکل کے سامنے آ جانا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اور ادھر ہی ساتھ ابو جال کا گھر تھا تو اس جگہ سے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ سامنے غزہ کبری جس طرف ہے مسجد جن جس طرف ہے یہ رستہ اسی طرف جاتا ہے بلکل یہ جدر حجی جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں یہ وہی رستہ سامنے جا رہا ہے باہر کی طرف آج ہم آپ کو تمام رستہ بھی دکھائیں گے جس رستے سے ماشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں مسجد جن کی طرف اور بھی جس جس کو آپ بتانا چاہیں یہ رستہ ماشاءاللہ بتا بھی سکتے ہیں اور اس کو ویڈیو بھی شیئر کر دیں بہت شکریہ ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ باب السلام گیٹ سے آپ نے باہر نکلنا ہے ایکزٹ کرنا ہے خانہ کاوہ پاک سے باب السلام سے سیدھا ابو جال واشروم ہمام کی پاس آ جانا ہے اور اس ویسی آگے یہ سامنے رستہ غزہ کبری کی طرف جاتا ہے یہ سامنے جو بریج آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح کا ایک اور آگے بریج آئے گا وہ بلکل مسجد جن کے پاس آئے گا یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں بریج یہ پل آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح کا آگے بھی ہے وہاں میں چل کے آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہی ہے اسی طرح کا سیم سیم ہوگا لیکن وہاں پہ ٹریفک ہوگی گاڑیاں ہوگی یہاں پہ تو لوگ پیدل چل رہے ہیں چلیئے آگے چلتے ہیں ماشاء اللہ بھی ہم آگے باہر نکل آئے ہیں جوں سمجھ لیجئے کہ حرم پاک کی جو حدود ہے بلکل اس کو کراس کر کے باہر آگے ہیں یہ سامنے آگے یہاں وہی بریج جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا اسی کی طرح سیم سیم ہے لیکن یہ جو بریج ہے اس کو غزہ غزہ کبری بولتے ہیں کبری عربی میں بولتے ہیں تو یہ آپ نے پوچھ بھی لینا ہے یا پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حرم پاک سے نکلتے ہی ایک بریج آئے گی وہ اس کو آگے کراس کر کے سامنے سیدھا آپ نے آ جانا ہے اور پھر یہ آپ کو بریج نظر آ رہی ہوگی بلکل سامنے اس کو غزہ کبری بولتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے آ جانا ہے اور اس کو کراس کر کے پھر آگے آ جانا ہے یہ سامنے چھوٹی سی ایک مسجد آپ کو بلکل سامنے نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن سے پہلے آئے گی آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ آئے گی سوری رائٹ ہینڈ پہ آئے گی تو رائٹ سائیڈ پہ آپ نے یہ مسجد بھی دیکھ لینی ہے اس سے آگے پھر مسجد جن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے اور پہلے میں اس مسجد کا تھوڑا سا آپ کو نام بغیرہ بتاتا ہوں اور ساتھ میں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی بھی پینے والا کافی ماشاءاللہ بہترین تھنڈا لگایا ہو گئے اور ساتھ میں مسجد کا نام بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور بتاتے بھی ہیں یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے ایک یہ دیکھتے ہیں یہ ماشاءاللہ مسجد برکت لکھا ہوا ہے علشامی سبحاناللہ اس مسجد کا نام ہے الموقع شب عامر ہے الرقم ہے یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے شاید سکسٹی ہے مجھے تو سکسٹی لگ رہا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو اس مسجد کا نام ہے یہ پیارا سا جو بورڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ اس مسجد کا نام ہے تو آگے چلتے ہیں آپ مسجد جن کی طرف جو آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ مسجد جن کی آپ کو زیارت مکمل کروانی ہے تو اگر اس مسجد کے اندر جائیں گے تو پھر لیٹ ہو جائیں گے یہ سامنے بھی چھوٹی سی مسجد ہے اس کا بھی ایک واقعہ ہے کافی ماشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے ان دونوں مساجد میں بھی کچھ ہے اس طرح کا واقعہ پیارا عاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ تو وہ بھی میں لازمی انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا لیکن آج صرف مسجد جن مسجد جن مسجد جن آگے چلتے ہیں یہ سیدھا بلکل یہ روڈ جو ہے اسی پہ سامنے بلکل جانا ہے غزہ کبری کراس کر کے یہ مسجد دونوں مسجدیں چھوٹی چھوٹی یہ بلکل ایک دوسری کے سامنے ہیں روڈ کے دونوں طرف یہ مسجدیں بلکل ایک دوسری کے سامنے آتی ہیں اور ان کی بھی کچھ ہسٹری ہے وہ میں آپ کو ماشاءاللہ ویڈیو ایک نیکسٹ یا اس بھی آگے بناوں گا ان پہ لازمی ابھی چلتے ہیں مسجد جن کی طرف یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی مالز وغیرہ ہیں ماشاءاللہ شوپس ہیں ہر چیز کی تقریبا اور یہ ہوتلز ہیں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو شوپس بنائی ہوئی ہیں یہ گاڑی پارکنگ والی مشین ہے اس میں آپ اپنا جو بھی کارڈ وغیرہ ایٹی ایم لگاتے ہیں یا جو بھی کارڈ لگاتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے پیسے کٹ لیتی ہے اور یہاں پہ آپ سائیڈ میں پارک کر سکتے ہیں یہ بنائے گیا اس طرح سسٹم یہ سامنے ماشاءاللہ جو آپ کو بریج نظر آ رہی ہے یہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانا ہے اسی بریج سے اور مسجد جن بھی اسی طرف ہے ہم نے روڈ کراس اسی سے کرنا ہے چلیں آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم بھی ہے اور منظر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے خجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں ہر طرف نور برس رہا ہے اللہ پاک کے پیارے گھر کے یہ تقریبا تھوڑا سا بلکل باہر ہی نکلتے جائیں تو تھوڑا سا یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے پیدل ہم آگے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی پیدل آ سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ دور نہیں ہے بلکل پانچ منٹ یا دس منٹ کا رستہ ہے بس اتنا زیادہ نہیں ہے ماشاءاللہ تو دیکھتے جائیں درود پاک پڑتے جائیں آج آپ کو میں نے چینل کا نہیں بولا تو لازمی جنہوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن پہ کلک کر لینا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کرنا ہے اور ماشاءاللہ سبحاناللہ کا کمیٹس لازمی کرنے ہیں تاکہ جب تک لکھ رہے گا اللہ پاک آپ کو ثواب پہنچاتے رہیں گے سبحاناللہ اور آپ کے جو اننامہ اعمال ہیں وہ نیکیوں میں ماشاءاللہ برتے جائیں گے سبحاناللہ تو دیکھیں یہ وہ مسجد جن کے سامنے ہے یہ چھوٹا سا سٹیشن ہے اس بس کا مکہ بس جو چلتی ہے ادھر اس کا سٹیشن ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بہتی پیارا سٹیشن چھوٹا سا بنایا گیا ہے اسی طرح کے اور بھی کافی آگیا ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہے یہ جو آپ کو میں چھوٹی سی امارت دکھا رہا ہوں بہتی پیارا ماشاءاللہ یہاں پہ کام ہوا ہوئے ہیں تو یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے اگر آپ نے مسجد جورانہ جانا ہو تو یہاں سے آ کے یا پھر اندر جو مکہ بس کا سٹیشن ہے غزہ کبری کے اندر ساتھ جو سٹیشن ہے وہاں سے آپ دس نمبر بس پہ بیٹھیں مسجد جورانہ کے لیے دس نمبر بس پہ بیٹھیں وہ سیدھا مسجد جورانہ جائے گی اور اگر آپ نے مسجد عائشہ جانا ہو یعنی کہ احرام باندھنے کے لیے تو آپ ادھر سے یا یہیں سے آ کے دس نمبر بس پہ بیٹھنا ہے اور جا کے ایک سو دو نمبر سٹاپ پہ اتر جانا ہے ایک سو دو پھر دو نمبر بس پہ بیٹھنا ہے وہ سیدھی مسجد عائشہ جائے گی یہ بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے یا آپ کے جو بھی دوست رشتدار عباب آتے ہیں ان کو بھی بتا دیجئے گا کہ اگر بس سے جانا ہے تو ادھر سے اسٹیشن سے بیٹھیں کسی بھی بس میں کسی میں نہیں سوری دس نمبر میں بیٹھنا ہے اور آ کے ایک سو دو نمبر سٹاپ پہ اتر جانا ہے ایک سو دو سے پھر دو نمبر بس پہ بیٹھنا ہے وہ سیدھی مسجد عائشہ جائے گی اور مسجد جورانہ سیدھی دس نمبر جو بس ہے وہ سیدھا مسجد جورانہ جائے گی چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑتے رہیں اللہم صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد روڈ جو انہوں نے بنایا ہو گا ہے بریج کراس کرنے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ادھر سے بھی بہت ہی پیارا منظر آپ کو دکھاؤں گا میں حرم پاک کبھی اور روڈ جو یہ بڑا بنایا گیا ہے اس کا بھی بہت ہی پیارا منظر ہے ماشاءاللہ دیکھتے جائیں زیادہ سے زیادہ زیارت کرتے جائیں درود پاک پڑھتے جائیں دعائیں بھی کرتے جائیں ماشاءاللہ اللہ پاک کے حضور آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول کرے اللہ پاک آپ کی تمام آرزویں قبول کرے ماشاءاللہ اور یہ پیارے مناظر اور یہ پیاری زیارتیں اللہ پاک آپ کی زندگی میں جلد نصیب کرے آمین آمین ماشاءاللہ تو اللہ پاک کے بلکل جو خزانوں میں کمی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے لازمی دعائیں کرتے رہنا ہے درود پاک پڑھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اور اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہنا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے والدین کو جو ہے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی آتا فرمائے ماشاءاللہ دیکھتے جائیں یہ سامنے مسجد جن کا چھوٹا سا مینار آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل سامنے تو یہ روڈز جو روڈ بنا ہوا ہے بڑا اس کو کراس کر کے آگے ہم جائیں گی دوسری طرف مسجد جن کی طرف ماشاءاللہ تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگز کے جو بنی ہوئی ہیں ان کے یہ سنٹر میں چھوٹی سی مسجد ہے مسجد جن اتنی بڑی نہیں ہے تو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے دیکھیں روڈ کا منظر بہتی پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کافی پیاری بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں یہ اوٹلز ہیں اصل میں یہاں پہ آجی آکے ٹھہرتے ہیں آجی حضرات ماشاءاللہ تو کافی بہتی پیارا سسٹم بنایا گیا آجی حضرات کے لیے خصوصا یہاں پہ دیکھتے جائیں بہتی پیارے پیارے مناظر ہیں چلیں آہستہ آہستہ دوسری طرف چلتے ہیں بریج کے اوپر سے آپ کو روڈ کا اور حرم پاک کا سامنے سے بالکل نظارہ کرواتے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم بے شک ہر درد کی دوا ہے سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ وسلم سلی علیہ محمد ماشاءاللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بہتی پیارا منظر بہتی پیارا منظر قابل دید منظر ہے یہ بلکل یہ مسجد جن کے سامنے یہ جگہ موجود ہے یہ اسٹیشن آپ کو بلو کلر کا جو سارا نظر آ رہا ہے یہ اس بس کا خصوصی طور پر اسٹیشن بنایا گیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مکہ بس جو چلتی ہے یہ ریڈ جو کلر لگایا ہوئے روڈ کے ساتھ رائٹ سائیڈ میں جدر یہ چھوٹی گاڑیاں بھی کھڑی ہو رہی ہیں آگے یہ اس بس کے لیے بنایا گیا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ القدوس لکھا ہوئے اللہ پاک کا پیارا نام ماشاءاللہ تو یہ سامنے دیکھیں دوسری سائیڈ کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ گاڑیاں جو سب آ رہی ہیں یہ ارم پاک کی طرف آ رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھتے جائیں رش لگا ہوئے اس روڈ پہ جو آ رہی ہیں ارم پاک کی طرف اس پہ رش لگا ہوئے لیکن جو دوسری روڈ تھا جس سے جا رہے تھی لوگ وہ تھوڑا سا کم تھا اس پہ رش دیکھ سکتے ہیں مسجد جن کے ساتھ ماشاءاللہ کافی رش لگا ہوئے جی حضرات آئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے سبحان اللہ یہ سامنے دیکھیں یہ ساتھ ہی ہٹلز ہیں مسجد جن کے ساتھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سل سبیل ہے ہٹل سبحان اللہ بلکل مسجد جن کے ساتھ سبحان اللہ یہ سامنے دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حرم پاک کا بہت ہی پیارا منظر ہے یہاں سے اس بریج سے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کو یہ پیارے نظارے یہ زیارتیں نصیب کریں آمین آمین ماشاءاللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں درود پاک کے نظرانے پیش کرتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و صحبہ و بارک مسلی علیہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے دیکھیں نیچے کھانے پینے کے لیے بھی ہوتلز ہیں ماشاءاللہ اور یہ سب جو بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلڈنگیں مطلب جو ہیں ریسٹورنٹ رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن ان کے اندر بھی کھانے پینے والا سسٹم موجود ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ایم زیڈ فلور منزل فلور ہے اس کے اوپر ہوتا ہے یا پھر اس کے اندر ہی بنائے ہوئے سسٹم دیکھیں اس سائیڈ بھی ماشاءاللہ بس سٹیشن بنایا ہوا ہے جو مسجد جن کے دروازے کے سامنے ہے بلکل لیکن جو میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا بلو کلر کا وہ سامنے دیکھیں اس کی مخالف سائیڈ بس آ رہی ہے وہ اس سائیڈ رک جائے گی ماشاءاللہ تو ادھر سے بھی آپ کو بس مل جائے گی مسجد جرانہ کے لیے اور مسجد آئیشہ کے لیے لیکن مسجد آئیشہ اور جرانہ کے لیے بس ایک ہی پکڑنی ہے یہاں سے دس نمبر جو دس نمبر ہے یہ سیدھا مسجد جرانہ جائے گی اترنا نہیں ہے لیکن مسجد آئیشہ اگر جانا ہے تو ایک سو دو نمبر سٹاپ پہ آپ نے اتر جانا ہے ایک سو دو نمبر سٹاپ پہ اتر جانا ہے ادھر سے پھر دو نمبر بس میں بیٹھنا ہے وہ سیدھا مسجد آئیشہ لے جائے گی یہ آپ کو بتاؤنا جائیے ماشاءاللہ تو دیکھیں اللہ پاک کے پیارے گھر کا منظر بہت ہی پیارا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بہت ہی خوشکسمت لوگ ہیں جو اللہ پاک کے پیارے گھر کی ماشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ جو مینار چھوٹا سا گمبت نظر آ رہا تھا اور یہ مینار لمبا سا یہ مسجد جن کا ہے ماشاءاللہ تو نیچے ابھی تھوڑی دیر تک ہم جا رہے ہیں آپ کو جا کے اندر سے ماشاءاللہ زیارت کرواتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا منظر مجھے یہ لگا اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کی پیارے محبوب کی محبت ہے اللہ پاک آپ سب کو بلائے اور یہ زیارتیں نصیب کریں سبحان اللہ تو ابھی ہم آہستہ آہستہ نیچے جا رہے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و صحبہ و بارک و صلیم مسجد جن کی جو ہسٹری ہے اس کی یہ ہسٹری ہے کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جن جنوں کا سمجھو کہ کافلہ تھا اس سے ملقات ہوئی تھی اور انہوں نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کلمہ پڑا ماشاءاللہ تو اس طرح کا باقیہ ہے سبحان اللہ تو ابھی ہم نیچے اتر آئے ہیں سیڑھیوں سے یہ سامنے دیکھیں مسجد جن کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں سامنے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ماشاءاللہ دیکھیں اوپر ہم چڑھے ہوئے تھے اس بریج سے آپ کو وہ منظر دکھا رہے تھے دونوں سائیڈ کا حرم پاک کا بھی اور اس طرف کا بھی سبحان اللہ بہت پیاری جگہ اور پیارا منظر ہے دیکھتے جائیں درود پاک پڑھتے جائیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ اور دعائیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں درود پاک آپ نے اٹھتے بیٹھتے جو سارا دن پڑھتے رہنا ہے اور زیادہ تر کوشش کرنی ہے ماشاءاللہ آپ نے بابوزو رہنا ہے بابوزو رہ کے درود پاک پڑھیں اور دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کریں گے سبحان اللہ یہ اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے مسجد جن کی جو ہسٹری ہے ماشاءاللہ اور نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ تو ابھی ہم جائیں گے مسجد جن کے اندر اور اندر سے بھی آپ کو زیارت کروائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدر ہم کھڑے ہیں اس کے مخالف سائٹ جو ہے یہ وہ لیڈیز کے لئے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم ادھر سے جائیں گے الرجال جدر سے یعنی کہ جنٹس جاتے ہیں مرد حضرات جاتے ہیں یہ سامنے دیکھیں مسجد جن کا نام لکھا ہوا تھا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا پورو لگا ہوا ہے مسلی الرجال یعنی کہ مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ماشاءاللہ مسلی یہاں پہ نماز کو بولتے ہیں صلاحات بھی بولتے ہیں اور الرجال تو مرد کو بولتے ہیں عربی میں ماشاءاللہ تو دیکھتے ہیں اندر چلتے ہیں زیارت کرواتے ہیں سبحان اللہ یہ ابھی ہم جوتے اتار رہے ہیں اور ابھی ہم آہستہ آہستہ مسجد جن کے اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی اب واب الرحمت سبحان اللہ یہ بنگلہ دیش سے آج ہی عزرات آئے ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی پیارا اندر جو ہے ٹمپریچر بنا ہوئے ہیں باہر تو تھوڑی تھوڑی گرمی تھی لیکن اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور بہت ہی پیارا موسم یہ سامنے دیکھیں کاریس آئی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جو بھی قرآن پاک کی سیکھنا چاہے روانگی قرآن پاک کے تلفز ٹھیک کرنا چاہے یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے ماشاءاللہ تو وہ آکے یہاں سے قرآن پاک اپنا درست کر سکتے ہیں قرآن پاک کی منزل وہ اچھی درست کر سکتے ہیں تلقفز بغیرہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا مناظر ہے اندر کا مسجد جن کا ہے یہ پیارا منظر یہ محراب ہے امام صاحب کی کھڑے ہونے کے جگہ دو تین جو ہیں مائک رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی لگا ہوئے اندر سبحان اللہ بہت ہی پیارا ساؤنڈ ہے سبحان اللہ اللہ پاک کی پیارے گھر میں دیکھیں یہ بھی آجی حضرات جو ہیں اپنی فوٹوز وغیرہ سیلفیز وغیرہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اوپر جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے یہ ہے خطیب صاحب جمعہ مبارک جو ادا کرتے ہیں خطبہ کے لئے جگہ بنائی گئی ہے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اس پہ ممبر ہے سمجھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ قرآن پاک سٹینڈز بنائی گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پانی دیکھیں ماشاءاللہ کافی وافر مقدار میں پڑا ہوا ہے ہم بھی ایک بوتل اٹھاتے ہیں چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کافی ماشاءاللہ مقدار میں پڑا ہوا ہے پانی اگر آپ کو باہر سے نہ ملے پیاس لگی ہو تو آپ آکے پی سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے گھر میں تو یہ کچھ حاجی عزرات جہیں جو لیٹے ہوئے بھی ہیں تھک کے آکے لیٹ جاتے ہیں کافی اگر آپ کو کہتے ہیں کہ سکون باہر نہ ملے تو آپ اللہ پاک کے پیارے گھر میں آسکتے ہیں لیکن سونا بھی منع ہے سونا نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سامنے دیکھیں چار پانچ ایسی وہ بھی بڑے لگے ہوئے ہیں اور نیچے یہ دیواروں کے ساتھ جو کھڑے ایسی ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا منظر ہے اللہ پاک کے پیارے گھر میں تو دوستو ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے گھر کی آپ نے زیارت کی مسجد جن کی تو ہم اسی طرح اپنے اس جو ہے مکہ ویلاگ فیملی چینل جو ہمارا ہے اس پہ اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں گے اس لئے آپ کو ہم بولتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ماشاءاللہ تو بہت شکریہ ماشاءاللہ